بسم اللہ الرحمن الرحیم جسی طرقہ ورمینوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہوں ایک اور نئی مزہ دار سی ریسپی لے کے جیسے کہ آپ کو انگریڈینٹس سے ظاہر ہو رہا ہوگا کہ آج کی ریسپی جھٹ پر تیار ہونے والی ہے اور بہت ہی آسان ہے کیونکہ اس کے انگریڈینٹس ہیں وہ بلکل سمپل سے ہیں اور بہت کم ہیں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج ہم بنانے جا رہے ہیں نمکین مٹن یہ دیکھیں جی نمکین مٹن جو ہے وہ ہر بکرائید پہ میرے خیال میں ہر گھر میں بنتا ہے اور مجھے بھی یہ ریسپی آپ کے ساتھ بکرائید پہ ہی شیئر کرنی تھی لیکن چونکہ میرے بچے بہت زیادہ شوقین ہیں تو مجھے اکثر جو ہے ان کے لیے یہ بنانی ہوتی ہے تو آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں مٹن ہے یہ تقریباً ہاتھ کے جی میرے پاس مٹن ہے ایک چمت جو ہے یہ لہسن درک کا پیسٹ ہے تھوڑا سا جو ہے یہ گرہ مسالہ اور کالی مرچے ہیں اس کو ہم نے جو ہے نا پیس کے رکھ رہنا ہے اپنے لیے تھوڑا سا نمک جائے گا اور یہ ہمارے پاس ہے سفید سرکہ یہ بھی شامل کریں گے لیکن وہ یہ چیزیں جو ہے کس قوانٹیٹی سے اور کس طرح سے جو ہے وہ کرنی ہے شامل یہ میں آپ کو سب بتا دیتی ہوں اور بہت ہی مزے کا جو ہے گوشت مٹو میں تیار کر کے آپ کو سب دکھا دوں گی تو آئیے جو ہے بٹن کے ساتھ ہی جو ہے پانی اتنا ڈالنا ہے کہ بٹن جو ہے وہ اچھی طرح سے پک جائے جتنا آپ نے اپنے تناسب سے رکھنا ہے آپ زیادہ اس کو جو ہے وہ گلا ہوا پسند کرتے ہیں کم گلا ہوا پسند کرتے ہیں آپ نے اسے حساب سے اس کو گلا ہوا پسند کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس کے اندر ہم جو ہے ملائیسا نظرہ کا پیس شامل کریں گے نمک جائے گا اور بس اس کو ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے تب تک جب تک یہ اچھے سے گل نہیں جائے گا باقی دو چیزیں جو ہیں وہ ہم نے بعد میں ڈالی ہیں اب اس کو تقریباً بیس سے پچیس منٹ لگے گے گلنے میں جب یہ گل جائے گا تو باقی چیزیں میں بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے بڑھیں گی اچھا جی دیکھیں ہمارا جو ہے مٹن جو ہے اچھی طرح سے گل چکا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے بھی تھوڑا سا اس کے اندر پانی موجود ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر صرف یہ دیکھیں دو چمچ گی کے شامل کر دی رہے ہیں تاکہ بھونائی ہو جائے اچھی طرح سے اچھا اسی کے ساتھ ہی ہم جو ہیں دو چمچ سرکے کا جائے گی اور یہ میں نے کالی مرچیں اور زیرا پیس لیا تھا یہ بھی شامل کریں پانی خوشک ہو جائے گا تب ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے بھونیں گے اور پھر اس کے بعد ڈش آؤٹ کر دیں گے یہ دیکھیں جی ویورز ہمارا جو ہے وہ نمکین گوٹس بلکل ریڈی ہو چکا ہے دیکھیں کتنا پیارا سے اس کا کلر آنا چلی ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں یہ ببلز جب تک بنتے رہیں گے جیسے ہی یہ ختم ہوگا ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے میں آپ کو فائنل لک اس کی ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ بھی ہمارے نمکین گوٹس کی فائنل لک اسے آپ کو ہے وہ کچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اسے آپ ویسے بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے تو اس کو رائتے کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اوپر تھوڑا سا لیمونی چھوڑیے اور پھر مزے کیجئے اچھا جی یہاں بھی ایک چیز جو ہے وہ میں اور بتاتے چلوں کہ جن کو صرف نمک کے علاوہ وہ لوگ کالی مشکہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جنہیں تھوڑا سا زیادہ سپائس چاہیے تو یہ بہت زیادہ ہلکا ہوتا ہے ہر بکرائیت پہ ہمارے گھر میں یہ بنتا ہے اور میکسر اپنے مہوانوں کے لیے بھی بناتی ہوں اور کافی زیادہ انہیں بھی پسند آتا ہے تو اگر آپ لوگوں کو بھی پسند آیا ہے تو ہمارا چینل ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا میندے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے دیسی تڑکا وید مینوں کو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی